موسیقی سر سے لے کر پاؤں تک تلاشی کی جاتی ہے اور نہ صرف وقلا کی بلکہ فیمیل لوئیڈز کو بھی اسی طرح اس پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اور دروازوں پر جس طرح سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں یہ تضحیق ہے اور جو کوٹ روم ہے بزاتے ہی وہاں کوئی مائک نہیں لگا ہوا کوئی وہ جو لیمپس ہوتے ہیں جس سے آپ کے لفافوں پر اور کتب پر روشنی پڑتی ہے ظاہر ہے اب ہماری وہ بینائی تو نہیں ہے اتنی تیز کے تاریکی میں بھی ہم پڑھ سکیں اور دیکھ سکیں تو لا محالہ جو ظاہر ہے وہ کلا جس طریقے سے اپنے کتب کو اور اپنی جو ہے فائل کو اور اپنا نوٹس کو اور اس کو پڑھتے ہیں وہ روشنی کے بینا ممکن ہی نہیں ہے تو یہ اس کے باوجود ہم یہاں آتے رہتے ہیں اور پھر جو اندر ہال کے اندر جو سردی ہوتی ہے وہ اس طرح ہے کہ دو دو تین تین جرابے پہنی ہوئی ہیں نیچے لیگنگز اور اس کے نیچے جو ہے گرم وہ پہنا ہوا ہے اوپر اوور کوٹ پہنا ہوا ہے نیچے کوٹ پہنا ہوا ہے اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنے ہم نے لباس پہن کر یہاں تک آنا پڑتا ہے ویسے تو میں ہس رہا ہوں یہ لیکن ڈیٹھائی والی یہ ہسی ہے سچ بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی اس کو اوپن کوٹ کہنا اس کو عدالت کہنا اس کو انصاف کے اہوان کہنا اور اس ماحول میں بقالت کرنا میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ جیل ٹرائل تو اوپن ٹرائل ہوتا ہے تو پھر آئے ایک دفعہ ذرا یہاں آ کر بھگتیں ذرا ایک پیشی بھگت کے دیکھیں صبح سے لے کر شام تک بٹھاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے اور صبح سے لے کر یعنی آپ کو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے اور کل شکایت ہوئی کہ آپ نے کیوں نہیں یہاں کھڑے ہو کر بتایا لیکن اتنا اگزاوسٹ ہو گئے تھے کہ جان ہی نہیں تھی کہ آپ کے پاس کھڑے ہو کر اور کوئی آپ کو تفصیل بتاتے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کیس کے ساتھ تو کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بھی بڑی بات ہے تو آج عمران خان صاحب کی جو ہم نے وہ کی تھی وہ غلطی سے ہائی کوٹ کے اسلام آباد ہائی کوٹ کے عملے کی غلطی سے انہوں نے سنگل بینچ کے پاس لگا دیا وہ کیس جسٹرس گل اورنگ زیب کے پاس جب لگا اور صبح میں نو بجے سبہ نو بجے کے قریب باری آئی میں پیش ہوا تو جاج صاحب کہنے لگے خوزہ صاحب یہ تو نیب کے خلاف آپ نے کیا ہے تو میں نے کہا جی لکھا ہوا ہے اس میں یہ تو دو جیجنز کے پاس لگنا چاہیے ڈیویجن بینچ یہ سن سکتی ہے تو یہ سنگل جاج کے پاس میرے پاس تو لگی ہے تو میں نے ایرز کیا کہ جناب یہ میرا قصور تو نہیں ہے تو جاج صاحب کہنے لگے میرا قصور بھی تو نہیں ہے میں نے کہا جی آپ ہی کے آفیس سرکاری دفاتر کا قصور ہے اور اس لیے کسی بھی سرکاری افسر کی یا کسی سرکاری ادارے کی کسی غلطی کی سزا جو ہے وہ کسی پاکستانی شہری یا سائل کو نہیں دی جا سکتی ہے تو جاج صاحب نے جب میں نے انہیں ارز کیا کہ یہ دو ہزار اکیس میں یہ تائناتی صدر پاکستان نے کی تھی اس وقت کے قانون کے مطابق دو ہزار بائیس میں ترمیم ہو گئی اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ وفا کی حکومت تائنات کر سکتی تھی نیب کے جاج کو اور وہ بھی چیف جسٹس متعلقہ یعنی جو بھی صوبے کا چیف جسٹس ہو یا مرکز کا ہو تو اس کی مرضی اور رضا اور رغبت سے ہی اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ کو جو ہے جاج کو تفویز کیا جا سکتا ہے اور پھر وہ سرونگ سیشن جاج ہونا چاہیے سرونگ ہونا چاہیے ریٹائرڈ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور ڈیپوٹیشنسٹ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو جو موجودہ جاج صاحب جن کے سامنے ہم آئے ہیں وہ نہ تو وفا کی حکومت نے انہیں تائنات کیا تھا کبھی بھی اور اس کا ترمیم کا اطلاق جو ایکٹ دو ہزار بائیس کا ہے اس ترمیم کا اطلاق یہ پچاسی سے کیا گیا پچاسی سے کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہزار بائیس سے لے کر آج تک جو بھی جاج صاحب کیس سنتے رہے ہیں وہ بلا اختیار جو ہے کسی جورسٹکشن کے سنتے رہے ہیں وہ تمام کاروائیاں جو ہیں کل ادم متصبر ہوں گی کیونکہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وفا کی حکومت کی جانب سے کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایک بات یہ تو جاج صاحب بھی کہنے لگے اچھا یہ وہی جاج صاحب ہیں ہائی کورٹ کے جانبے لگے میں نے کہا جی ما شاء اللہ وہی جاج صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف کا کیس بھی سنا جنہوں نے آصف علی ذرداری صاحب کا بھی کیس سنا یوسر صاحب گلانی صاحب کا بھی کیس سنا اور اب ما شاء اللہ عمران خان صاحب کا بھی کیس سن رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ مقبول اور منظور نظر ہیں اور سبھی کام انہی کو تو صاحب یار بس کر تو یہ میں نے کہا جی یہ وہ ما شاء اللہ مقبول ترین جاج صاحب ہیں جن کے ذمہ سارا کچھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ منپسند فیصلے کروائے جا سکیں تو ایسے میں باہر کیف مجھے جاج صاحب کی ذات سے کوئی ایسی پرخواست شکایت نہیں ہے بہت ما شاء اللہ نرم اور حلیم حلیم گفتگو کرتے ہیں ان کا رویہ بالکل ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی قسم دی مجھے کوئی شکایت ہے کر چکی سائفر کیس میں دو مرتبہ دو مرتبہ سائفر کیس میں یہ خصوصی یعنی یہاں جیل ٹرائلز کو کل ادم قرار دے چکی ہے یہی ڈیویجن بینچ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو باہر کیف جاج صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ اب ڈیویجن بینچ کے پاس جانا لگ سکتا ہے تو غلطی ہمارے سٹاف سے ضرور ہوئی ہے تو میں نے کہا جی آج ہی آج ہی یعنی آج کے دن میں نے کہا اس کو آج ہی ڈیوی میں پلیز لگا دیجئے گا کیونکہ جاج صاحب کو بڑی جلدی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گواہوں کے بیانات کا لمبند کیے جا رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کس کی ہدایت ہے کہ اس کو جلدی یک سو کرنا ہے اور یک سو کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو میں نے کہا جی اس لیے مہربانی کر کے آج ہی لگائیں تاکہ مزید کاروائی اس میں جو غیر آئینی اور غیر قانونی کی جا رہی ہے وہ نہ ہو سکے اور مانے ہو جائے اور رکاوٹ اس میں آ جائے تو باہر کے اب انہوں نے کہا میں تو چیف جسٹس کے ساتھ بھیج سکتا ہوں فائل آپ کی استعداہ کے ساتھ لیکن بینچ کا کانسٹیٹیوٹ کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے یہ چیف جسٹس صاحب ذابطے کے مطابق کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھیج دی ہمیں منتظر رہے اور ساڑھے بارہ بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی کہ چیف صاحب نے کل کے لیے کل کے لیے اس کیس کو جو ہے وہ ڈی بی جو ہے ڈی بی جو ہے ڈیویجن بینچ جسٹس گل اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں اس کو کل کے لیے لگا دیا ہے جس کی سماعت ڈی بی بارہ بجے کے بعد سوہ بارہ بجے کے قریب کرے گی سو ہم نے آگے یہاں بتایا جاج صاحب کو منتظر تھے ہمارے تو ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ دونوں کیس جو آپ سماعت کر رہے ہیں ان دونوں کیسز میں ہم نے سٹے مانگا ہے عدالت عالیہ سے اور آج جزوی سماعت سنگل جاج کے پاس ہوئی ہے لیکن چونکہ سنگل جاج سن نہیں سکتے تھے اس لیے کل کے لیے یہ ڈیویجن بینچ کے پاس لگی ہے آپ مہربانی کر کے اسے مزید سماعت سے احتراز کیجئے گا تاکہ فیصلہ آئی کوٹ کا آپ کے سامنے آ جائے اور پھر اس کی روشنی میں جو بھی ہوگا اگر سٹے ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ سن نہیں سکتے ہیں آگے اس میں پیشرفت نہیں ہو سکتی ہے اگر کوئی اور صورت ہوگی تو پھر ہم حاضر ہیں آپ بھی میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے لیکن باہر کیف انہوں نے کہا کہ سٹے تو ابھی نہیں نہ ہوا سٹے نہیں ہوا تو نہیں ہوا ہم نے کہا وہ تو واقعی صحیح بات ہے آج جب سبات نہیں ہوئی تو سٹے کہاں سے ہونا تھا تو باہر کیف وہ کل کے لیے انہوں نے آج گواہان کے جراب بھی کر کی اور گواہان بھی کلم بند کیے اور پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے اب مزید ان دونوں کیسز میں پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے اس حوالے سے اس حوالے سر کیا کہیں گے جو پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے ٹکٹوں کی تقسیم کی حوالے سے کیا ری وزر کیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں نہیں نہیں چند حلقوں پر ہے صرف چند حلقوں پر جو ہے جو جس میں شکایات آئی تھی یا جس میں کوئی ایسے پارٹی تنظیم کی جانب سے کوئی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا ان پر گوھر صاحب کو عمیر نیازی صاحب کو اور میں بھی اس میں شامل تھا شوہب شہین صاحب بھی شامل تھے اس میں ان پر گوھر و خوض مزید ہوگا باقی ایسا نہیں ہے باقی تو سارے جو ہو چکے ہو چکے شوہب شہب 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 ش